لوگ نفرت پھیلانے اور فساد پھیلانے میں اتنا پاگل ہو چکے اور اپنا اس طرح اپنا لیول اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ پوری طرح سے اپنا دماغی توازن ہو بیٹھے ہیں یہاں تک کہ اپنے دھرم اپنی سنسکریتی اپنا مندر اپنے بھگوان اور اپنے لوگوں کا ہی اپمان کرنے سے باز نہیں آ رہے یہ معاملہ جو آپ بتانے جا رہی ہوں جھارکن کا ہے اور ٹھیک آزادی یعنی کہ پندرہ اگست کے ایک دن پہلے چودہ اگست کو یہ معاملہ سامنے آئے کہ مندر میں ایک مندر میں میٹ پھیکا وہ بھی شیو مندر تھا اور یہ مندر میں میٹ کیوں پھیکا گیا کس ارادے سے پھیکا گیا شاید اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ مسلم سمودائے کو بدنام کیا جا سکے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مندر میں اگر کسی نے میٹ پھیکا ہے وہ تو کوئی ہندو دھرم ماننے والا کرے گا نہیں ظاہر سی بات ہے شک کہا جائے گا شک آئے گا مسلمانوں پر اور اس سے کیا ہوگا کمیونل رائٹ کو بڑھاوا ملے گا آپس میں لوگ ایک دوسرے کو نوچے خسوٹیں گے الزام بازی کریں گے تو آپ کو بتا دوں ایسا جو لوگ اتنا گراہ ہوا کام کرتے ہیں نا اپنے نچلے اس طرح والا کام یہ کسی مذہب کے نہیں ہوتے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ چلو اگر کسی مسلم سمودائے کے ماننے والے نے ہی کسی مندر میں میٹ پھیک دیا ہے تو یہ جو ہے نا یہ لوگ اس طرح کے لوگ کسی بھی دھرم کے ماننے والے نہیں ہوتے ان کا نہ کوئی دھرم ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اگر ان لوگوں کا کوئی دھرم اور مذہب ہوتا ہے تو وہ ہے فتنہ اور فساد جو یہ لوگ خود بھی اپناتے ہیں اور دوسرے کو بھی پروستے ہیں خیر تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شیف مندر میں جھارکن میں جو پھیکا گیا میٹ یہ کس نے پھیکا پتا ہے آپ کو سمودائے کا تو وہ ہندو تھائی اور تو اور تھاکر تھا پورا نام راجدیب کمار تھاکر جس کو پولیس نے اب گرفتار کر لیا کیونکہ اس علاقے میں جب یہ حادثہ ہوا تھا یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا تو وہ بہت زیادہ لوگ بھڑکے ہوئے تھے اور پولیس کو جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے تھے کہ کیوں ایکشن نہیں لیے جا رہے تو مجبورن پولیس کو ایکشن لینا پڑا اور پتا ہے کیا وہ خودا پہاڑ نکلا چکا ان کے خود کے اپنے ہی لوگ جو ہیں اپنے مندیروں پر ہی مطلب وہ گوشت پھیک رہے ہیں میٹ پھیک رہے ہیں تو یہ ہے ان کی دو قوڑی کی اوقات جو خود اپنے دھارمک استلب تکوں نہیں چھوڑے تو وہ ہمارے مسجدوں کو کیا چھوڑیں گے اور کیا بخشیں گے ہے نا اسی سے اندازہ لگائیے اور اس خبر کو ایک پترکار سوہن سنگھ نے ٹویٹ بھی کیا ہے گملہ زلے کے ٹوٹو کے شف مندر میں ماسک کا ٹکڑا پھیکنے والے آروپی راجدیب کمار تھاکر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ جھارکن والا جو میٹ پھیکنے والا معاملہ سامنے آیا یہ صرف ایک کیسز نہیں ہے اس طرح کے بہت سارے کیسز آرڈی آ چکے ہیں نکلتے کون ہیں انہی کے اپنے لوگ یعنی کہ خود اپنے ہی مندروں میں اس طرح سے میٹ پھیکتے ہیں یعنی کہ خود اپنے دھارمک اس طرح کو نہیں بخش رہے تو یہ ہماری مسجدوں کو اور مزاروں کو کیا چھوڑیں گے خود ان کے اپنے دھارم کے لوگ اپنے دھارمک اس طرح کی اس طرح سے بے غرمتی کرتے ہیں اور کیا بھابناؤں کے آہت ہونے کا کھیل تو زبردست ہے ہی جب دوسروں کی ہوتی ہے تب کس طرح سے کھیل کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کی زیادہ بھابنائے آہت ہوتی جو اس طرح کے گریوی گھٹی آرگت کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف اور صرف نفرت پھیلانا شہر کے ماہور کو خراب کرنا ملک کے ماہور کو خراب کرنا اور کمیونل رائٹ میں ان دھرم کے ٹھیکے داروں کو ڈھونڈ رہی ہوں وہ جو ہیں نا اجرنگ دل بدرنگ دل کجرنگ دل اور کون کون سے پتا نہیں کون کون سے دل ہاں دھرم کے ٹھیکے دار سو کول جو دو ہزار چودہ کے بعد سے پیدا ہوئے ہندو توہ خطرے میں بول کر ایک جملے بازی کر کے ہاں انہی کو ڈھونڈ رہی ہوں بھئی اپنے لو لوگوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت کم سے کم اپنے دھارمی کی سطلبے تو نہ کرے مسلمانوں کے دھارمی کی سطلبے تو کری رہے ہو مسجدوں کی میناروں پر تو چڑی رہے ہو کم سے کم اپنا تو چھوڑ دو ہے نا مسجدوں کی میناروں پر چڑھ کر مزاروں کے سامنے توڑ پھوڑ کر ننگا ناج کر کے بس نہیں ہو رہا وہ مطلب کم پڑ جا رہا ہے جو اپنا ننگا ناج دکھانے کے لیے خود اپنے مندیروں پر بھی جو ہے وہ کر لے ر یعنی کہ یہاں پر ان کی دھارم ان کی آستھا کچھ نہیں بینا پرواہ کیے بینا سارا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں لانت ہے تم جیسے دھارم کے ٹھیکے داروں پر لانت ہے بات سمجھ آ رہی ہے کس طرح کی گندی راجنی کی تمہوں کی چل رہی ہے کہ اپنے خود کے دھارم کے ساتھ بھی کھلوار کرنے سے چوک نہیں رہے ہو لانت ہے تم جیسے لوگوں پر تو یہ جو بولتے ہو نا کہ ہندو دھارم خطرے میں ہندو خطرے میں ہاں بلکل صحیح کیونکہ تم لوگوں کی نیچ اور گھٹیا حرکت کی وجہ سے نا سچ میں ہندو دھارم جو ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے اور لانے والے وہ تم لوگ جب تم لوگ خود اپنے دھارم کے سگے نہیں ہو تو دوسروں کے دھارم کے کیا ہوگے لانت ہے تم جیسے لوگوں پر اور لانت ہے تم جیسے دلوں پر اور تمہاری گھٹیا اور گندی راجنیتی اور گھٹیا لیول کے حرکت پر سمجھ آ رہا ہے تو ویڈیو ز تادر تادر شیئر کیجئے گا شیئر کرنا بلکل مدلی آئے تاکہ ان لوگوں کے ننگا ناچ اور ان لوگوں کی گھٹیا پنتی سب کے سامنے آئیں شیئر کیجئے گا جائے ہند اللہ حافظ